بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی سارا انام کی آخری انسٹرگرام پوسٹ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں چونکہ جو ان پر گزر رہا تھا سمٹائم ہم جب سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کسی چیز سے تشبیح دے کر اس کو اظہار کرنے کے لیے یا اس کی جو ہماری جو ایموشنز ہوتی ہیں وہ ہم کسی کوٹیشن کے ذریعے بیان کرتے ہیں سارا نے جو اپنے ایموشنز کو بیان کیا وہ شمس تبریز کے حوالے سے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سوشل میڈیا کے آخری پوسٹ نے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے رکھتی ہیں اور یہ سوشل میڈیا کی جو پوسٹ ہے یہ صحافی مہر بخاری نے شیئر کیا صحافی مہر بخاری اور سارا انامت کا آپس میں تعلق کیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایگریسیو بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے اور بہت چیزوں سے وہ پردہ بھی چاک کر رہی ہیں آج پھر آیاز امیر صاحب کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور شاہ نواز پر ایک اور مقدمہ بھی درج کیا گیا یہ مقدمہ کس حوالے سے درج کیا گیا اور شاہ نواز سے مزید کیا کیا چیزیں برامت ہوئی یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی اس ویڈیو میں وہ بھی اب کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ ان کے ان کے ساتھ کیا تعلقات تھے اور صحافی مہر بخاری جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں اس پر بات کریں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہے سینئر صحافی عیاض امیر کی بہو سارا انام قتل کے جانے سے قبل کی گئی سوشل میڈیا پوسٹ نامور صحافی کی جانب سے شیئر کی گئی نامور صحافی کو مہر بخاری مہر بخاری نے یہ پوسٹ شیئر کی جو کہ سارا انام کی جو انسٹرگرام آئی ڈی تھی اس کو انہوں نے بلر کیا اور بلر کرنے کے بعد انہوں نے ایک سارا انام کی وہ پوسٹ شیئر کی صافی مہر بخاری نے سارا اور شاہ نواز کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ سارا انام وہ کینیڈا کے ایک کالج میں زیر تعلیم تھی اب ان دونوں کا تعلق واضح طور پر سامنے آ گیا کہ سارا انام اور مہر بخاری کا جو آپس میں تعلق تھا وہ یہ کلاس فیلو تھے کینیڈا میں ایک دوسرے کے کلاس فیلو تھے کلاس میٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق تھا سارا ایک مہربان رحم دل نرم گو خاتون تھی مہر بخاری کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک مہربان رحم دل اور نرم گو خاتون تھی یہ ان کے پہلی شادی تھی شاہ نواز کی تنسی شادی تھی اور سارا کی پہلی شادی تھی سارا نے دنیا کی بہترین جگہوں پر کام کیا دنیا کا سفر کیا اور اب وہ ایک مضبوط گھرانہ تشکیل دینے کی خواہش مند تھی یعنی انہوں نے جابز بھی کہ دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز میں جاب کیا دنیا کا سفر کیا مختلف ممالک دے کے مگر اب وہ ایک بہتر گھر کو تشکیل دینے کی خواہش مند تھی مہر بخاری کا ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مہر بخاری نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں ایک پوسٹ کا سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ زیر غور پوسٹ مقتولہ سارا انام کی آخری پوسٹ تھی انسٹرگرام کا جو بیسکلی وہ پوسٹ تھا اور انہوں نے یہ شیئر کیا اچھا اس میں وہ کیا کہتی ہے یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں اور نہیں ہے کہ پڑھ کر تھی ایڤی سیڈی آنڈا ہوں ہائے چیز میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں صحافی مہر بغانی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسے لگتا تھا کہ وہ ٹھیک کر سکتی ہے پوسٹ بارہ ستمبر کو شیئر کی گئی تھی جس میں انہوں نے اپنی جذبات اور احساسات کا اظہار کچیوں کیا سارا خیال رہے کہ جمرات کے روز اسلام آباد کے علاقے چکشہزاد میں سینئے صحافی آیاز امیر کی بیٹھے شاہ نواز نے اہلیہ سارا کو قتل کر دیا تھا اور پولیس نے ملزم کا جسمانی ریمانڈ لے رکھا دوسری جانب سارا انام کی والد کینیڈا سے پاکستان پہنچ گئے ہیں سارا انام کی میت ان کے والدین کی حوالی کی جائے گی اور مقتولہ کی نماز جنازہ اٹائیس ستمبر کے دوپیر شہزاد ٹاؤن میں ادا کی جائے گی یہ سارا انام کے والد سے اب تک جو لیٹرس ٹپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب آتے ہیں جناب قاتل جناب شانواز کے اوپر شانواز پر ایک اور مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اچھے یہ مقدمہ جو ہیں یہ ان سے کچھ غیر قانونی اسلحہ برامت کیا گیا جس میں کلاشن کوف ہے اور دیگر ویپنز ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر ہیں سارا انام قتل کیس میں پولیس نے مرکزی ملزم شانواز کے قبضے سے غیر قانونی کلاشن کوف برامت ہونے پر ایک اور مقدمہ درش کر لیا تفصیلات کے مطابق سہرہ انام قتل کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہیں پولیس نے ملزم شاہ نواز کے قبضے سے غیر قانونی کلاشن کو برامت کر لی ہے جس کے بعد شاہ نواز کے خلاف تانہ شہزاد ٹاؤن میں ایک اور مقدمہ درش کر لیا گیا ہے پولیس نے سہرہ انام کا پرس بھی فارم ہاؤس سے برامت کر لیا ہے جس سے وہ درہم اور ڈالر موجود ہیں جبکہ مقتولہ کے مختلف بینک کارڈز اور ڈیبیٹ کارڈ بھی پرس میں موجود ہیں پولیس کے مطابق ملزم کے فارم ہاؤس سے مقتولہ کے مرسیڈیز کار بھی برامت کر لی گئی ہیں تاہم مقتولہ کا پاسپورٹ اور موبائل فون تحال پولیس برامت نہ کر سکے حکام کا کہنا تھا کہ ملزم نے مختلف اوقات میں مقتولہ سے بیرونی ملک سے رقم بھی منگوائی گزشتہ روز عدالت نے سارا قتل کیس میں گرفتار آیاز امیر کی جسمانی ریمان میں مزید ایک دن اور ملزم شانواز کی جسمانی ریمان میں تین دن کے توسیح کر دی تھی تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی برامت گئی اور بینک سے جو رقم ملزم منگواتا رہا اس کو برامت کرنا ہے ساتھ روز کا جسمانی ریمان دیا جائے یہ بیسیکلی دوسری سائیڈ آف سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ شانواز پر ایک اور مقدمہ درش کے لیے گیا ہے لیکن بیسیکلی اس میں دو چیزیں بڑی واضح طور پر ہیں ایک تو آپ چاہے جو بھی کہیں شانواز تو شاید آدھی تھا ان تمام چیزوں کا وہ تو پہلی شادی نہیں تھی دوسری نہیں تھی یہ تیسری شادی تھی سارا کی یہ پہلے شادی تھے اور ان کے جو وہ بقول مہر بخاری کی کہ وہ اپنے گھر کو سیٹل کرنا چاہتی تھے اور گھر کو سیٹل کرنے کے بعد وہ ایک بہتر زندگی گزارنے کی خواہش منتی ہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان بھی آئی تھی کسی دوسری چیز سے نہیں آئی تھی دوسری طرف شانواز یہ کہتی کہ مجھے وہ ایجنٹ لگتی تھی حالانکہ انہیں کہا کہ میں کس نوعیت کی وہ ایجنٹ اور مطلب وہ آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ کیا کر سکتی ہے تو انہیں کہا کہ میں جب ان کے ساتھ آتا تھا میرا دم گھٹا تھا جب آپ پیسے مگواتے تھے جب آپ ان کی گاڑیوں میں سفر کیا کر تب آپ کا دم نہیں گھٹا تھا لیکن جب آپ کے ساتھ وہ رہنے کے لیے آئے تو آپ کا دم گھٹنے لگا بہرحال یہ کیس ابھی زیر سماعت بھی ہیں اور اس حوالے سے کچھ چیزیں بھی سامنے ہیں راجین کے والدین بھی پاکستان پہنچ سکے تو وہ کیا اس میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جیسے جیسے اس میں کوئی اپ ڈیٹس آتی رہی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا دیجئے مجھے انوان خان کو میرے فیس بک اور یوٹیوب جیسے اجازت اللہ نے احبان